اکستان کی ٹیسٹ ٹیم سے بابا رازم کو نکال دیا گیا ہے اور اس پر راشد لطیف اپنی رائے نہ دیں یہ ممکن ہی نہیں تھا راشد لطیف ہمیشہ بابا رازم کے حق میں آئے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سٹیٹ کے ساتھ بات کی ہے وہ کوئی جذباتی بات نہیں کہتے وہ ہمیشہ سٹیٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوورال بابا رازم نے اس اٹھارہ ہیننگ میں تین سو چھتیس رنگ جو ہے وہ بنایا اور اس کے مقابلے میں شان مسود نے تقریباً چار سو رن بنائے ہیں اور ان چار سو رنوں میں ایک سو پچاس رن وہ بھی شامل ہے جو انہوں نے انگرینڈ کے خلاف پہلے میرے ٹیسٹ میں بنائے ہیں اس کے بعد کی تو ان کی پرفارمنس زیرو چل رہی ہے دوسری انگ میں بھی وہ گیارہ رن بنا کے گئے ہیں آج جو ٹیسٹ چل رہا ہے اس میں وہ دو رن بنا کے پویلین کو لوٹ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شان تو کھیلے جا رہا ہے بابر کو ڈراب کر دیا گیا ہے کیا آپ میچ بابر آزم کی وجہ سے ہار رہے ہیں آپ ٹیسٹ میں بابر آزم کی وجہ سے ہار رہے ہیں باقی تو پرفارمن نہیں کر رہے ہیں ساتھ میں انہوں نے عبداللہ شفیق کو بھی رکڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ شفیق کی دس انگ ہو چکی ہیں اور اس دس انگ میں ایک سو بیالیس رن انہوں نے بنائے ہیں اور ایک سو بیالیس رن میں ان کی ایک سنٹری بھی ہے جو انہوں نے پہلے انگرینڈ کے خلاف بنائی ہے پرفارمنس تو سب کے سامنے ہے سعود شکیل کی بھی رزوان کی بھی باقی میڈل آرڈر میں جو بھی ولے بازہ سب کی پرفارمنس سامنے تو پھر ٹارکٹ صرف بابر آزم کو کیوں کیا جا رہا ساتھ میں جس بات پہ فقہ زمان نے کہا تھا کہ ویرات کولی کو انہوں نے باہر نہیں بٹھایا تھا بورے وقت میں تو پاکستان نے کیوں ان کو باہر بٹھایا تو اس کی بھی ایک بات وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ویرات کولی پر برا ٹائم چل رہا تھا تو ان کی ساری ٹیم جو ہے نا وہ جیت رہی تھی ہماری ٹیم کب جیت رہی ہے جب بابر آزم پہ برا وقت آ رہا ہے تو جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی رن بنانے والا ہے ہی نہیں تو ایک بڑے پلئر کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے اور راشل لطیف کہتے ہیں کہ بابر آزم کو پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ہٹایا گیا ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا جان بوجھ کر کیونکہ ایک بڑا پلئر جب ٹیم میں ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس پر برا وقت بھی آنا ہے اچھا وقت بھی آنا ہے یا تو ساری ٹیم اچھا کر رہی ہو ایکیلہ بابر آزم رننا بنا رہا ہو تو پھر آپ کیا سکتے ہیں کہ یا اس پلئر کی نیت میں فطور ہے یا اس کو بیٹنگ نہیں آتی یا اس کو کھرکٹ کھیلنی نہیں آتی لیکن جب آپ کی پوری ٹیم ہی پرفارمنی کر رہی تو پھر خالی بابر آزم کو مور دیرزام کیوں ڈھیرایا جائے یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے اب ایک اور بات ہے شاد مسعود اس حد تک گئے ہیں بابر آزم کے لیے کہ بھائی صاحب ان نے کہا کہ نہیں مجھے بابر چاہیے تو سلیکشن کمیٹی نے کہا کہ بابر نہیں ملے گا باقی جس کو لینا ہے لے لو کمیٹی جو سلیکشن کمیٹی تھی وہ موسیٰ نکوی سے بھی ملی ہے تو وہاں بے سرفراز نے بھی کہا کہ بابر کو ڈراؤپ نہیں کرنا چاہیے بابر کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے وہ پرفارم کرے گا آج نہیں تو کل آپ زیادتی کر رہے ہیں اس کو ڈراؤپ کر گئے اور مزے کی بات یہ سنیے کہ چیمپین ٹروفی کا فائنلسٹ کیپ ٹین جس نے کپتان نے ٹروفی جتوا کے دی ہوئی ہے اس کو بغیر کوئی میچ کھلائے صرف اس وجہ سے ٹیم سے باہر کر دیا گیا کہ آپ نے بابر آزم کے بارے میں بات ہی کیوں کی ہے یہاں پر جو پرفارمار آتا ہے جو رن بنانا اس کو آتے ہیں اس کے حق میں کوئی بات کیا دے تو بھائی صاحب اس کے پیچھے سارے لٹ لے کے پڑے جاتے ہیں کل تک یہی بابر آزم تھا سارے اس کے ہاتھ پونک جوڑ کے اس کو کپتان بنانے پر تو لے ہوئے تھے کہ بھائی نہیں تمہارے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور آج ساری ٹیم ساری منجمنٹ مل کر بابر آزم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ آپ کو ٹیم میں نہیں رکھنا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے باؤنوں میں ایک قد دعور آدمی پیدا ہو گیا یہ سارے پندرہ پندرہ بیس بیس میچو بات سنچری بنانے والے آدمی تھے وہ لگا تھا تین میچو میں تین سنچرییں بنانے والا آدمی تھا ابھی تک سعید الارور کے بعد سب سے زیادہ سنچریز انیس سنچری جو ہیں وہ گنڈے میں اپنے بابر کی ہیں کسی اور پلیئر کی نہیں ہے جن نے بابر آزم سے زیادہ میچز کھیلے ہیں اور کنسسٹنٹ میچز کھیلے ہیں بابر آزم نے تو سینہ میں بھی جا کے پرفارم کیا ہوا ہے ان نے ٹیسٹ میں بھی پرفارم کیا ٹی ٹونٹی میں اس کی تین سنچری ہیں ٹی ٹونٹی میں رن اس کے زیادہ ہیں ایک برے وقت کے پلیئر کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ نے پرفارم نہیں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پرفارمس کا ایرہ بھی خراب چل رہا ہے آپ ویرات کولی کو دیکھ لیں ویرات کولی کی لوگ اس لیے مثال دیتے ہیں کہ سچن ٹنڈول کر کے بعد اگر کوئی پلیئر ہے جس نے رن بنایا اس سہرہ میں سچن ٹنڈول کر کے ہم پلا ہو سکتا ہے تو وہ ویرات کولی ہے ویرات کولی جتنا کنسسٹنٹ ہے اس میں اتنا کنسسٹنٹ ہونے میں اس کی ٹیم کا ہاتھ ہے انہوں نے اس کو ڈراؤپ نہیں کیا اس لیکٹر نے کپتان نے اس کو بینچ پر نہیں کیا جہاں رسٹ کی ضرورت ہوئی ہے تو اس نے خود رسٹ لی ہے اب بابا رازم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ٹیم سے باہر کر دیا ہے اوپر ہماری اسٹریلیا کے ساتھ اوڈی اے سیریز آ رہی ہے جب آپ کو ایک بندے کی پرفارمنس کئی پتہ نہیں ہے اس دوران وہ کوئی کرکٹ بھی نکہ لے گا تو وائٹ بال میں بھی بابا رازم کی جو جگہ ہے اس پہ بھی سوال یا نشان لگ گیا ہے کہ بھائیسہ پتہ نہیں بابا رازم ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑا پلئر پہلے تو بناتے نہیں ہیں اگر کوئی اپنی منس سے بن جائے تو پھر اس کو خراب کرنے میں اپنا پورا حق ادا کرتے ہیں